راکش سیندر راور نرمدہ کے جس تٹھپر سیو جی کی پسپون سے پوجا کر رہا تھا وہاں سے خوشی دور ہٹ کر ماہ حسمتی نگری کا راجہ مہا ویجائی ارجن اپنے بہت سی رانیوں کے ساتھ جل کریدہ سا کر رہا تھا اس کے سیسر بجائیں تھی جن کے پر ایک چھنات نرمدہ گھاٹ کے جل کو روک رہا تھا تب اس کی بجاؤں سے اب رد نرمدہ کا جل سمدر کے دوار کے سمان امڑ کر جدر راور بیٹھا پوجا کر رہا تھا اس اور رید گتھی سے پروائیت ہونے لگا اس سے راور دوارہ شیو کو سمرپت سمست پسپ پروائیت ہو گئے راور نے دیکھا نرمدہ کا جل سمدر کے دوار کے سمان پششم کی اور سے بڑھ کر پوروکی اور پروائیت ہو رہا ہے اس کی پوجا بھی ابھی سماپت نہ ہو پائی تھی کہ آدھے میں ہی جل کی باڑ کے قارن اپنی پوجا سماپت کر دینی پڑی وہ نرمدہ کی اور گھوم کر دیکھنے لگا دیکھا تو جل کی دھارہ پششم سے پوروکی اور اگرسار ہے اور علپ سمیں میں ہی ندی شانت پت سے پوروکت پروائیت ہونے لگی یہاں دیکھ راور مک سے کچھ نہ کچھ بولا جن تو اپنے داہینے ہاتھ کی انگلی سے شک اور سارن کو ندی کی باڑ کا قارن گیاد کرنے کے لیے سنکیت کیا وہ دونوں بھائی پششم کے آگ کا سمیں اڑے اڑتا اڑتی جب دیکھا کہ آدھا یوجن نکل گیا تب دیکھا کہ ایک پوریس اسریوں کے ساتھ جلویہار کر رہا ہے تو سالی ورکچ کے سامان پرو مونت ہے جس کے کیس کھلے ہوئے ہیں اور نیتر مداتی سے لال ہو رہے ہیں وہ آتی مدیہ پان سے متوالہ ہو رہا ہے جیسے سہسروں چرنوں سے سمیرو پروت پرتوی کو دبائی ہوئے ہو ایسے ارجن کی سہسر بجھاؤں سے ندی کا جلو رد ہے وہاں بلوان سہسروں اور سریشتی سریوں سے سماورت ہے شک اور سارن کا عدبدر سے دیکھ کر شیگرہی لوٹے اور راور سے سب دیکھا ہوا ورطان تکا شک اور سارن کے اس پرکار کہنے پر راور بول اٹھا وہی ارجن ہے تدنتر راور اپنے منتر و سہیتی عدد کی لالسہ سے ادھر کی اور چلا اور شیگرہی وہاں جا پہنچا جہاں ارجن جل کریرا کر رہا تھا وہاں انچن کے سما نکال اور بڑا ہی بلوان تھا وہاں پہنچ کر اس نے ارجن کی سہسروں سے آورت جلویہار کرتے ہوئے ویسی دیکھا جیسے بہت سی ہتنیوں کے ساتھ کوئی گجینر جلویہار کرتا ہو راجہ ارجن کو دیکھتے ہی راکھس راج راورن کے نیتر کروڑ سے لال سے ہو گئے اس نے ارجن کے منتریوں سے گمبھیر وانی میں آکا کہ منتریو تم لوگ دیت تیراج ارجن سے کہو کہ تم سے یودھے کرنے کے لئے راور آیا ہے منتریوں نے اس سمیں مہاراج اسریوں کے مددے میں ہیں اور ایسی ستھیاں آپ یودھے کرنا چاہتے ہیں آج کے دن چھما کیجئے اور آتھوار ٹھہر جائیے کل ارجن سے مل کر یودھے کر لیجئے گا اور ید آپ کو یودھے کرنے کی بڑی شکرتہ ہو تو ہم سب کو سنگرام میں مار کر یمراج کے پاس پہنچ جائیے یہاں سن راور کے منتریوں نے ارجن کے کتنے منتروں کو مار ڈالا اور کتنے ہی بھونکے ہونے کے کارن کھا ڈالا وہ ہے منتریوں کے یودھے سے نرمدہ ترپر بڑا کلوہ حل مچ گیا ارجن کے پکچھ کے یودھہ راور کے پکچھ والوں پر راور کے پکچھ والے ویر تتھا منتری گرن ارجن پکچھ والوں پر وان تومر والے ترسول وجراد اصر سستروں کا پرہار کرنے لگے جب یہاں سمانچار ویر راج ارجن کو ملا تو وہ اپنے ساتھ کریڑت اسریوں سے بولا تم سب کنچت بھی بہے بھی اتنوں ہونا ایسا کہ ان سب کو جل سے باہر نکالا اور قد وکرت نیتروں سے اپنی گدا لے ستیو رتہ سے راکسوں پر ٹوٹ پڑا پرانتو تتک چن ہی وندے کے سدرش اچل پراہست ہاتھ میں موسل لے اس کے سمکچے جا پہنچا اس نے اس لوہ جٹل موسل سے ارجن پر پراہارسا کیا پھر یہ مسی بھیشن گرجنا کی کینٹو اسر کسل ارجن نے تنک بھی چنتان کی اور اپنی گدا سے اس کے پراہار کو ویرث کر دیا اسے گدا گھاتوں سے پرہست دھراسائی پرہست کو دھراسائی ہوا دیکھ مہارش سکم سارن اسمہودر اور دھرماکچی عدد سے پلائن کر گئے یہاں دیکھ سویم راور نے ویس ریشٹ ارجن پر آکٹرمند کیا سہسر بجادھاری نرناتھ اور بیچ بجادھاری نساچرناتھ کو رومنچ کا دیدھونے لگا دونوں ہی سنگھ کے سمان بلی تھے بیانک گرجنا کا ردھر اور یمراج کے سمان کو پہ تو ایک دوسرے پر بہان پرہار کرنے لگے اس سمیں ان گدا پرہاروں کو وے دونوں اسی پرکار سہن کرنے لگے جیسے پروتوں نے بہنکا وجھر گھاتوں کو سہن کر لیا تھا ریجید کی گھوڑ گرجنا جیسے دس گجائیں گونج اٹھتی ہیں اسی پرکار انہی کی گداؤں کے پرہار سے سبھی دسائیں پرتی دھونیت ہو رہی تھیں اس ایک چھن ارجن نے کوپیت ہو کر راور کے وشال وکچہ اس طل پر پورا شکتی سے گدہ کا پرہار کیا پرنتو راور توور کے پرہار سے سرکچتا اتھا اس کے وقت چھستل تکرا کر اس کی گدہ دو کھنڈ ہو گئے تتہا پر ارجن کے گدہ پرہار سے راور ایک دھنوں سے پیچھے اٹھ گیا اور روتا ہوا پتیوی پر بیٹھیا راور کو ویاکل دیکھا ارجن دوڑ کر اسے پکڑ لیا اپنے سہسر کروں کے دوارہ اس نے جبلہ نے اسے باندھ دیا راور کے بند جانے پر صدی چارن دیوتاؤں نے دھن دھنے کہا ارجن کو اوپر پسپونکی ورسہ کی پھر تو جیسے سہسر لوچن اندر راجہ بلی کو جیت امرابتی میں آئے تھے ویسے ہی ارجن بھی راور کو باندھے ہوئے اپنے مہش متی پوری میں آیا